بلدیہ وستی کے زیر احتمام استقام پاکستان کے پرگراموں کا آغاز کر دیا گیا کمیشنر کراچی نوید احمد شیخ نے استقام پاکستان جشن بہارہ کے عنوان سے پھولوں کی نمائش کا افتح کیا لبکہ کمیشنر کراچی کا ایڈمنسٹرٹر سینٹر ڈاکٹر دھاری جو اور بن سوبر کمیشنر محمد علی زیدی کو بہتر کار کردگی پر خراج تحسین پیش کیا جشن بہارہ اور پھولوں کی نمائش میں شرکت کے لیے عوام کی ہزاروں کی تعداد میں جوگ در جوگ آمد ہوئی ہمارے ڈی سی صاحب اینڈ ایڈمنسٹرٹر صاحب نے کے آرڈر پہ کہ انہوں نے کہا استقام پاکستان اور جشن بہارہ کا اتمام کیا جائے جس کے اندر ہم نے استقام پاکستان مسکشات شامل کیا اور ان کے ذائعے کے اوپر ہم نے یہ پرگرام رکھا جو کہ تین دن دن تک چلے گا پیسے ہم ہر سال اس کو جشن بہارہ کرتے ہیں اور عوام بڑی تعداد میں اس کو دیکھنے آتی ہے تو عوام کی سہولت کے لیے اور اچھا ملے عوام کو ہم یہ ہر سال کرتے ہیں اب کیا ڈی سی صاحب نے اس کے اندر استقام پاکستان کا کاکس کو شامل کریں اور یہ تئیس مارچ تک ایونٹس ہمارے مختلف جگہوں پہ استقام پاکستان کے حوالے سے ہوتے رہیں گے جی جی ابھی ہمارا کل ایک ہوکی میچ ہے اسلاودین اسٹیڈیم میں اس کے علاوہ ہمارے کلی ایک اور پرگرام ہے کراٹے کا جو کہ ایف بلوک میں سپورٹ کمپلیکس میں تو یہ مختلف جگہ پہ اس طرح تئیس مارچ تک یہ ایونٹس چلتے رہیں گے مینا تعلق ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے ہے اور میں انوائیمنٹل انچارڈ ڈسٹرک سینٹرل ہوں پرگرام ارگنائز کرتے رہتے ہیں ڈسٹرک سینٹرل میں جس طرح جشنے بہارہ ہوا ہے یہ پرگرام ایک اچھی کامش ہے اس طرح کے ایونٹس ہونا چاہیے اور کوویٹ نائن کے بعد تو یہ ایک اچھا لوگوں کو بہت اچھا پرسکون محول ملائے یہاں پر آکے نا اور لوگوں نے پاٹسپیٹ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم زندہ قوم ہیں اور یہ جشنے بہارہ کا اس میں جو ہے ہم نے کلچر شو یہاں کیا ہے ایکزیمنیشن اپنا جو ہے فلاور ایکزیبیشن ہوئی ہے یہاں پر اسٹیج پرفارمنس ہوئی ہے اور بہترین پرگرام یہاں کے جو ڈائریکٹر ہیں اکبر صاحب نے بہترین پرگرام منفقت کیا ہے بلدی عوستی میں اس طرح پاکستان کے عنوان سے کمیشنر کراچی نبی شیخ نے نینات کراچی ناغن چورنگی پر واقعہ بھی اما پارک میں پھولوں کی نمائش کا فتح کیا جہاں پر امید کی جا رہی ہے کہ ہزاروں افراد اس پھولوں کی نمائش سے استفادہ حاصل کریں گے کیمرمن عمدہ دیپال کے ساتھ ندیم صدیقی ایم سیون سٹی نیوز کراچی